موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ علی نبی کریم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقتم باللسانی یقہو قولی آج کے لئے جو تھیم ہے وہ ہے Why have Muslims turned violent? یعنی معودہ زبانی کے بسمان کیوں تشدد پسند ہو گئے دیکھیں یہ بہت زیادہ عام کوئشن ہے شاید دنیا میں کل میری ملاقات ایک صاحب سے ہوئی وہ ایک نان مسلم سکالر ہیں لیکن بہت ہی open minded آدمی ہیں اور بہت زیادہ بہت ہی wilded ہیں بہت زیادہ انہوں نے سفر کیے ہیں تو اور سینئر بھی ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے قرآن کو تقریباً چھا بار پڑھا ہے میں نے پایا کہ قرآن تو ایک book of peace ہے سارے باتیں جو قرآن مجید میں ہیں وہ پی سی کو لے کر کے ہیں یہ ایک واقع ہے مثلا دیکھیں قرآن مجید میں آپ پڑھیں تو سارے قرآن میں human duties کی بات ملے گی آپ کو کہیں بھی human rights کی بات نہیں ملے گی یہ exception ہے یہ تریبی کتابیں آپ پڑھیں گے human duties کے بارے میں ان سب میں آپ پڑھیں گے کہ human rights کی باتیں ہوتی ہیں human duties کو تو کوئی لکھتا ہے نہیں کچھ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ جس society میں لوگ right conscious ہوں وہ سب کے سب negativity میں جییں گے لیکن جو society duty conscious ہو اس میں لوگ normal mind کے ساتھ ہوں گے وہاں پر tolerance ہوگا اور peace ہوگا تو یہ انہوں نے کہا کہ قرآن تو بکہ peace ہے انہوں نے یہ بھی کہا کچھ ورسز ایسی جو قرآن میں ہے جو کہ جرائی کے بات جس میں ہے تو وہ تو war time کے لئے ہے جب war چھڑی ہوئی ہو تو وہاں تو یہی کہا جائے گا war time کی بات ہے وہ بہت تھوڑی سی ورسز ایسی ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف تو قرآن جو ہے وہ بکہ peace ہے دری طرف میں انہوں نے کہا کہ میں بہت بسبان سے ملا ہوں انڈیا کے اندر انڈیا کے باہر سب کو میں نے پایا کہ وہ reactive psychology میں جیتے ہیں یعنی رد عمل کی نفسیات میں اور یہ ایک بالکل حقیقت ہے میں نے خود بہت سفر کیے ہیں بہت پڑھا ہے سارے بسبان without an exception رد عمل کی نفسیات میں لکھتے اور بولتے ہیں تو reactive psychology جو ہے بہت ہی thick word ہے مسلمانوں کے mind کو بتانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ why is this contradiction between Muslims and their book کہ کتاب تو کہتی ہے peace کی بات اور خود وہ جیتے ہیں reactive psychology میں لیکن اس کا answer بالکل سمپل ہے وہ explain ہوتا ہے principle of differentiation سے principle of differentiation ایک accepted principle ہے ایک چیزہ دوھی چیزہ فرق کرنا تو you have to differentiate between Islam and Muslims you have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not twice versa پھر دیکھیں قرآن میں یہ بات پہلے سے لکھی ہوئی بھی ہے as a prediction کہ later period of history میں کہ ہوگا اس کے بارے میں رب ان قوم تخذو حاضر قرآن محجور یہ آیت قرآن جیزہ موجود ہے chapter number twenty five میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں chapter number twenty five کہ مسلمان جو ہیں بات کے زمانے میں قرآن کو ایک abandoned book بنا دیں گے کتاب محجور بنا دیں گے کتاب محجور کا مطلب ہے abandoned book یعنی فاربل طور پر تو مالیں گے اس کو لیکن practical طور پر اس کو چھوڑے ہوئے ہوگے تو وہی ہے یہ اب دیکھیں کہ قرآن میں قرآن کے بارے میں کہ سکتا ہوں کہ وہ law of nature کو بتاتا ہے یہ دنیا خدا نے بنائی پوری دنیا تو وہ خدا کے بنائے ہوئے law of nature سے گورن ہوتی ہے فطرت کا قانون تو ایک اعتبار سے قرآن فطرت کے قانون کو بتانے والی کتاب ہے تو ضرور ہے کہ اس کا بھی جواب اسے موجود ہو اس فرامنا کا بھی اس فرامنا کا بھی جواب ہو اب دیکھیں یہاں میں یہ کہوں گا اپنے ہسٹری کی روشنی میں کہ کوئی بھی کمیورٹی ہو کوئی اسلام مسلمان ہو یا دوسرے لوگ ہو ہر کمیورٹی اپنی ہسٹری میں جیتی ہے ہسٹری ہسٹری ہمیشہ کمیورٹی کی ویوید میمری بہتی ہے اور ہسٹری کیا ہے ہسٹری ہے ہسٹری ہے ہسٹری 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 ہوتی نہیں کسی کی بھی نہیں کیونکہ انسان کو خطار دی ہے آزادی فریدم تو انسان فریدم کو میسیوس کرے گا اس کی آزادی ہے اس کو سو سو ایسی میسی آزادی فریدم that تو لوگ پاسبول ہے کہ کمیونٹی جو ہے بچے ہیٹ سے وائلنز سے نیگٹیو تھارٹ سے بسمانوں میں کیا ہوا میں کہہ سکتا ہوں کہ جب سیر پرنٹنگ پریس کا زمان آیا ہے سارے بسمان لیڈرز میں کہہ سکتا ہوں اپنے مطالعہ کے روشنے میں سب کے سب انہوں نے یہ کام نہیں کیا یہ کام نہیں کیا کہ ہسٹری کا پوزٹیو اٹرپریسن دیں تو اس کا پرائس دے رہی ہے کمیونٹی اس کی پرائس کمیونٹی دے رہی ہے اب میں آپ کو قرآن کے ایک آیت یاد دلانا چاہتا ہوں قرآن میں ایک بہت ہی ریلیونٹ ورس ہے وہ ہے فائن اصاب کم کر ہن فقد بس القوم کر ہم مث ل نہیں شاید کچھ اور الفاظ کہ ہے ای امسس کم کر ہن فقد مس القوم کر ہم مث ل اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کو کچھ زخ پہنچا ہے تو دوسروں کے بھی تم زخ پہنچا چکے ہو تو یہ تو معاملہ برابر ہو گیا یہ یعیت کس سورہ میں ہے چپٹر تری میں یہ ورس ہے چپٹر تری عبد قرآن کہ اگر ان کے ذریعے تم کو ونڈ پہنچا ہے تو ان کو ونڈ پہنچ چکا ہے تو معاملہ برابر ہو گیا اب نیگٹیوٹی کس لیے کتی امپورٹنٹ ورس ہے قرآن ورید میں یہ ورس قرآن میں کوتری یہ بیٹل آف اہد کے بعد رسول اللہ کے زمانے میں ایک غضوہ ہواتے جو کرتے ہیں بیٹل آف اہد ایو ایچ یو ڈی اس بیٹل میں مسلمانوں کو ڈیفیٹ ہوئی ٹوٹل ڈیفیٹ ہوئی مسلمانوں کو اب جو مسلمان تھے رسول اللہ کے ساتھی تھے وہ تو ان کو بہت غم تھا کہ ہم تو پیغبر کے ساتھی ہیں ہم کو کیوں ڈیفیٹ ہوئی تو قرآن نے پیشفائی کیا ایک کہہ کر کے کبھی ایک سال پہلے ایک اور بیٹل ہوئی تھی جو کہتے ہیں بدر اس میں تم نے ان کو ڈیفیٹ دی تھی تو بدر میں تم نے ان کو ڈیفیٹ دی خود میں انہوں نے تم کو ڈیفیٹ دی دی تو تم کو دونوں بلا کر کے سوچنا چاہئے انہیں پرنسپل اف ایکولائزیشن کہ یہ تو پرابر ہو گیا معاملہ اس کو سٹل اور فرمایا کہ کہ ہسٹر بسی ہوتا رہتا ہے کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ کبھی وہ یہ ہے پرنسپل پیشفائی کرنے کا نامرائز کرنے کا کہ دونوں باتوں کر لے کر کے آپ سوچیں تو آپ ناربل ہو جائیں گے اچھا اس کا فاردہ کیا ہے دیکھیں جب آپ ناربل ہوتے ہیں تب ہی آپ اچھی پلاننگ کر پاتے ہیں اگر آپ غصے بے جیئے غم میں جیئے نیگٹیوٹی بے جیئے تو آپ فردر پلاننگ میں بھی آپ ناکام ہو جائیں گے اسے اللہ تعالیٰ نے پیسیفائی کیا ان کو تاکہ اب بدر اہود کے بعد وہ زیادہ افکٹیو پلاننگ کر سکے عرب میں اور یہ ایسے ہوا اٹھائپن اس کے بعد رسول اللہ نے نگوشی شروع کیا ادھر پارٹیز جو اپوزشن میں تھے نگوشی کرتے کرتے پھر کیا ہوا ایک پیس ٹریٹی ہوا دونوں کے بیچ جو کہتے ہیں ہدیویہ ایگریمنٹ ہدیویہ ایگریمنٹ میں یہ ہوگا کہ ہم تو والے پر آکرمنٹ کریں نہ تو والے پر آکرمنٹ کرو دونوں پیس کے ساتھ رہے تو ہدیویہ ایگریمنٹ کیا تھا پیسفل کوئیزیسنس کا ایگریمنٹ تھا پیسفل کوئیزیسنس پیس اور یہ رسول اللہ نے کیا انہیں لیٹرل ایکسپلنس آف دیر کنڈیشنس جو بھی کنڈیشن انہیں پیش کی آپ بانتے گئے بانتے گئے کیوں رسول اللہ کی نظر میں پیس بارد سپریم بانگ کے سب سکنڈری ہے بانگ کے سب سکنڈری ہے بانگ کے سب سکنڈری ہے جیسے آپ دیکھیں کہ یہ گلاس کا پانی ہے اس میں جو ہیں اصل چیز کیا پانی ہے پانی چاہے شیشے گلاس میں ہو لکڑی کے برطن میں ہو مٹی کوز میں ہو یا لوہے پیالے ہو وہ ریلٹی ہو ہے وہ سکنڈری ہے پانی ساف ستر پانی تو بس کافی ہے تو رسول اللہ کی نظر میں پیس سپریم تھی اس کے لئے آپ ہر دو چیز کو سکنڈری بنا دیا جو کہو وہ مال لیتے ہیں اس کے پات رسول اللہ نے جو افکٹی پلائننگ کی اور آپ کے ساتھیوں نے ری پلائننگ کی بہت افکٹیو طریقے سے تو کیا ہوا دو سال میں ایک انقلاب آ گیا ہوا ایک ریولوشن یعنی رسول اللہ اور آپ کے ساتھی آؤٹ نمبر ہو گئے یعنی ادر پارٹی سے آپ کی گنتی بڑھ گئی یعنی مجارٹی میں ہو گئے آپ اس سے پہلے وہ لوگ مجارٹی میں تھے اور پیس کے بعد کیا ہوا کہ رسول اللہ اور آپ کے لوگ مجارٹی میں ہو گئے تو مجارٹی خود کافی ہو گئی آپ کے جیت کے لیے کتنی بڑی اسٹریٹی تھی یہ لیکن یہ اسٹریٹی جب آپ کر پائے جب کہ آپ نے وہاں پر اس فارمولے اپنایا غم اس سے ختم کرنے کیلئے کہ انہوں نے اگر تم کو اہد میں شکر دیئے تو تم بھی اس سے شکر دے چکے ان کو بدر میں تو نارور ہو جاؤ وہ سوچ ختم کرو نیکیٹیو سوچ تو یہ جو فارمولہ قرآن میں دیا گیا ہے جس کو میں ایکولائیشن کہہ رہا ہوں وہ بہت برا فارمولہ ہے مائن کو ناملائز کرنے کے لئے مائن کو موتدل بنا لی کے لئے اور اس کا اتنا دبرس فادہ آپ نے دیکھا قرآن میں اس کو کہا گیا کہ اوپن وکٹری کہا گیا اس کو ابھی وکٹری ہوئی نہیں تھی پیشن کی تو اوپن وکٹری ہے اب تو وکٹری ہو نہیں اس کا مطلب یہ ہو کہ اب وکٹری تو ہونی ہونی ہے کیسے نہیں ہوگی وکٹری تمہاری جب تم نارمل مائن ہو گیا تم نے اپنے کو غم و قصے سے پاک کر لیا تو پاسٹیو تنکی تمہارا اندر آ گئی تو تمہاری پلاننگ افکٹی ہوگی مور ریالسٹک ہوگی اور اس پر بات تم کو سکسس ملے گی اور اسے ہوا بدقسمتی اسے یہ جو فارمولا ہے اس کو مصبعان بھول گئے بات کے یعنی بات کے زبانے میں اب تو بالکل بھولے ہوئے ہیں اب تو بالکل بھولے ہوئے ہیں اسے کا نتیجہ ہے جو ہے اس وقت مصبعانوں میں بات کے زبانے میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بہت بڑا ہمارے لئے کام کیا وہ ایک بہت بہت ایک سیٹ کر دیا ایک اور سیٹ سیکلر ورلڈ میں اس فارمولے کی افکٹیونس کو اس فارمولے کے کامیاب فارمولہ ہونے کو دکھانے کیلئے مصبعانوں کو ایک بہت بڑا اگزیمپل سیٹ کر دیا اللہ تعالیٰ ہسٹری میں وہ اگزیمپل ہے جپان کا جپان کا فارمولہ بہت مصبعانوں کے لئے آئی اوپنر ہونا چاہیئے تھا آنکھ کھولنے کی تھا فارمولہ جس میں اسی فارمولے کو اپلائی کیا گیا منہ کہ پرنسپل ایکولائزیشن وہ کیسے دیکھیں سکر بلوار میں کیا ہوا سکر بلوار میں بہت بڑی لائی ہوئی تھی اس میں الائیٹ پاورس اور ایکسس پاورس دو فرنڈ بنے ہوئے تھے تو اس میں جپان اور امریکہ کے بیچ میں ریورلی تھی تو امریکہ نے کیا کیا جپان کو ڈاؤن کرنی کے لیے اٹم بم گرا دیا اس کے اوپر نائنٹی فارٹی فائی میں دو سٹیز پر بم گرایا ہیروپ شما پر اور نگا سکی پر جو بہت انڈسٹریل سٹیز تھے جپان کے تو جپان کی انڈسٹری جپان کی باڈی بم بات کر اپ گیا دیتے تھے وہ اینیمی کے ایریہ میں اور ڈسٹری کرتے تھے وہ ایسا کر سکتے تھے کیا اور کچھ نہیں تو چلو ہم سے رائٹ بام بھی کرتے لیکن وہاں پر جو جو ان کے لیڈرز تھے جو ان کے انٹلیکچولز تھے انہوں نے بہت بہت کانسٹیکٹیو رول اس وقت پہ لے کیا انٹلیکچولز نے ایک کیمپین چلائے انہوں نے میڈیا میں اور اس کا بیسک جو پائنٹ تھا وہ کیا تھا وہی پرنسپرا ویکولائزیشن پر انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو یہ غم ہے کہ نائنٹین فارٹی فائیب میں امریکہ نے ایٹم بم گلا کر کے تمہارے نگاست کی کو حشبہ کے تباہ کر دیا لیکن تم کیسے پر نائنٹین فارٹی ون میں تو خود ان کے پرل ہاربر کو تباہ کر چکے تھے پرل ہاربر جو تھا وہ امریکنز کا نیول بیس تھا پرل ہاربر جو تھا بہت بڑا نیول بیس تھا امریکنز کا اس کو جیپنیز میں بمباری کی اور اس کو تباہ کر دیا سوشائٹ بامی کی تھی وہ انہوں نے تو جیپن کے انٹیلیکچورس نے کہا یہ تو معاملہ برابر ہو گیا تم تباہ کیا تھا ان کے پرل ہاربر کو نینٹین فارٹی ون میں انہوں نے تباہ کر دیا توارے ہیرس ماؤر نگس کے نینٹین فارٹی فائیب میں تو معاملہ برابر ہو گیا اب ڈیٹی سوش بند کرو غصف بند کرو اس سے کیا ہوا جیپنیز کو جاپانیوں کو ایک لائن آف ایکشن مل گئی پازٹیو لائن آف ایکشن مل گئی انہوں نے ری پلاننگ کی اور سب سے بڑا جو کیا کام انہوں نے بوقی تھرٹی یئرس کی کا ایک پلان بنائی ایڈیوکیشن کا انہوں نے سانٹیفک ایڈیوکیشن کا کہ تیس سال تک ہمیں صرف اپنے نوجوانوں کو اپنی نئی جنریشن کو سانٹیفک ایڈیوکیشن دینا ہے دی ری 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 جو ایکنومک سپر پاور بن گیا یعنی وہ جپان جو سکرڈ ورل وار میں جسٹرائی کر کم پیڈیوڈ میں ایکنومک سپروار بن کر اوہر آیا یہ تھا ملیکلس ری پرینسپل کو فالو کرنے کا جس کو میں کہتا ہوں پرینسپل ایکولائزیشن برابر سرابر کر لینا تو اللہ تعالیٰ نے یہ قائم کیا تھا جپان کے مثال سارے دنیا والوں کے لیے اور مسوانوں کے لیے کہ کہ اس سے سبق لو سبق لو کہ جو رسول اللہ نے سیون سنچری میں یہ ساتھوی صدی میں جو فائم اپنا ہے تو وہ آج بھی اپلیکبل ہے آج بھی افکٹیو ہے احسان ایک زمانہ بدل گیا ہے اب تو پرانی زمانہ کے بات ہو گئی وہ ایک ترہ بڑا واقعہ ہوا تھا اپلائی کیا گیا سیون سنچری میں وہ بارڈن ایج میں آج کے دوانے میں پھر اس کو ری اپلائی کیا گیا جپان میں اپنے 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 ریوینٹ پھر مسلم 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 کو آنکھے کھلیں کیا لوٹو اپنے فارمولی کو پھر سے اپنائے لیکن سب لوگ کوئی ایک بھی مسلم کوئی نہیں معلوم ہے جس نے اس سبق لیا ایک سنگل مسلم نہ عرب میں نہ عجب میں نہ مشرق نہ مغرب میں اس بیچ میں مسلم نے برد پیدا کی مفکر آدم قائد آدم رہبر آدم پتہ نہیں کون کون آدم دیس سرے کے سارے جو الفاظ عضبت کے وہ سب انہوں نے اپنے عقابر کے لئے لکھ دیئے لیکن یہ ان کے سو قوال عقابر نہ تو قرآن سے اس فائمولی کو دسکور کر سکے انہوں جبان کی مثال میں انہیں کوئی چیز دکھائی پڑی تو کیوں ایسا ہوا اس طرح ہوا کہ دیکھ اس زمانے میں سیم سیچوشن آگئی تھی کہ وہاں پر مثالوں نے بدر میں شکست دی تھی اپوزٹ پارٹی کو انہوں نے عود میں شکست دی مثالوں کو سیم اس جیہاں دورائی گئی دوبارہ اور ضرور تھے کہ دوبارہ اس پرنسپل کو اپلائی کیا جا پرنسپل ایکولیزیشن کو اس دمانے میں کہا ہوا دیکھئے آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یورپ میں رینیساں ہوا رینیساں کے بعد یورپن نیشن جو ہے انہوں نے ایک نئی سیوریزیشن بنائی انڈسٹریل سیوریزیشن نئے ٹیکنالوجی پیدا کی انہوں نے میٹر کو مشین میں تقبیل کر دیا اس سے پہلے دنیا میٹر کو میٹر کے روح بجاتی تھی پہلی بار ہیومن ہسٹری میں ویسٹر نیشن وہ تھیں جنہوں نے میٹر کو میکنائز کیا میٹر کو مشین بنائے یعنی لوہے کو موٹر کار بنا دیا لوہا دورنے لگا ایک نیا ریولیشن تھا نیا ریولیشن تظاہر سے نیا پاور ملا ایک نیا پاور ملا ان کو اس پاور کو دنیا میں شاہ گئے تو کیا ہوا اس وقت مسلمان دنیا کے برے حصے پر رول کر رہے تھے اٹھ بان ایمپائر تھی ایک طرف دوسر مغل ایمپائر تھی اور چھوڑی حکومتیں تھی بہت تو یہ زمانے جو کہتا ہے کولونیلزم ناوباداتی زمانہ تو یہ لوگ جو تھے جو ویسٹرن سیولیزیشن والے جو لوگ تھے ویسٹرن کولونیلزم والے جو لوگ تھے انہوں نے کیا کیا آٹھ بان ایمپائر کو بھی خطب کر دیا مغل ایمپائر کو بھی خطب کر دیا اور ایک تب آٹھ بان ایمپائر ٹوٹ گئی جس کا سینٹر تھا ٹرکی اور دنیا پر رول کر رہے تھے وہ خلافت کے جنڈے کے تات ادھر انڈین سب کانڈین میں مغل ایمپائر تھی تو کولونیل پاورز نے ویسٹرن کولونیل پاورز نے آٹھ بان ایمپائر کو بھی ختم کر دیا اور مغل ایمپائر کو بھی ختم کر دیا اور ایک نیا رول انہوں نے اپنا قائم کر لیا اس زمانے میں جو مسلم ریڈر تھے سائی دنیا میں سب کو سب بالکل نیکٹیو ہو گئے منفی رییکشن دکھائے منفی ردعمل نیکٹیو رییکشن دکھائے سب نے ایک بھی ایک ایک سب نہیں سب کہا کیا سب دشمن ہے ایک کانسپسی کر رہے ہیں انہیں مارو ایک کاتو تو پہلے ان کی موربن چلی یعنی پریس کے ذریعے سے جیسے جواندین افغاری نے نکالا العرب 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 العسقہ جس کا حافظ ریل میں ہوتا تھا تو عرب العرب العسقہ ایک منثلی میکزین تھا تو گیا کہ انہوں نے پہلا جو شروع کیا وہ پروٹسٹ کے طور پر لکھنے بولنے کے اعتبار سے لیکن وہ افکٹیو نہیں ہوا تو پھر کیا کیا انہوں نے جہاد کے نام سے والین شروع کر دیا وہ بھی افکٹیو نہیں ہوئی وہ بھی افکٹیو نہیں ہوئی تو کیا ہوا اب ہم تیسرے اس میں جی رہے ہیں سویسائیڈ بامنگ سویسائیڈ بامنگ سپٹیبر نائن جو تھا امریکہ کا وقت تھا سویسائیڈ بامنگ مسلمانوں کی اور اس طرح سے نامبر ٹوئنٹی سکھ جو ہے انڈیا کا بامنگ میں وہ مسلمانوں نے کیا استیبلی سوچ کی ہے چیز وہ سویسائیڈ بامنگ اب مسلمان کیا کرے سویسائیڈ بامنگ کر رہے ہیں نہ تو انہوں نے کچھ گین کیا اپنی لیٹرلی کیمپین کے ذریعے سے لکھنے کا طوفان اور جلسے جیوریس کا طوفان سے تو پھر وائلنس شروع کیا پریسٹین میں وائلنس ہر جگہ وائلنس اس سے بھی کچھ کام چلا تو پھر آپ سویسائیڈ بامنگ چل رہی دو سو سال بیٹ گئے اس میں دو سال اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو شروع ہوئی تھی یہ سترہ سو ننان میں شروع ہوئی سلطان ٹیپو کے زمانے یعنی اگر اس کا اسٹارٹک پوائنٹ رکھا جائے اس کمپین کا کروڑیل کروڑیلزم کے خلاف تو وہ پہلا واقعہ ہوتا ہے سلطان ٹیپو کا سترہ سو ننان میں میں وہ لڑ گئے اور مر گئے اور کہا کہ انہوں نے اس کا جسٹفائی کس تک کیا کہ شیر کے ایک دن کی زندگی گیدر کے ہزار سال زندگی سے بہتر تھا یہ بالکل ہے ایک لاؤ بات ہے بیسلس بات ایپسار بات کیونکہ رسول اللہ کے اس کے خلاف رسول اللہ کیونکہ لڑ گئے مکہ میں حجت کیونکہ مائگریٹ کیونکہ مکہ سے وہی لڑکے شہد رہتے ہیں مکہ میں مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کیا ضرور تھی تو بہترحال دو سو سال سے مسلمان لڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں پوری مسلم دنیا بدون ایکسپچن ہیٹ میں جی رہی ہے نیکٹو تھاٹ میں جی رہی ہے دیکھئے میں آپ سویرز کروں ہیٹ اور والنس میں کوئی ڈیفرنس نہیں دو کے نیچر ایک ہے ہیٹ جو ہے پیسی والنس کا نام ہے ہیٹ جو ہے پیسی والنس کا نام ہے اور والنس ایکٹیو ہیٹ کا نام ہے ایکٹیو ہیٹ کا مطلب ہے وائلنس اور پیسی وائلنس کا مطلب ہے ہیٹ تو جو ہیٹ کرتا ہے اور جو وائلنس کر رہا ہے دونوں ایک ہی کٹیگری میں آتے دونوں اس راتے دیکھیں تو پولی مسلم ورل میں کوئی ایکسپشن نہیں ہے سب سب کا حال ایک ہی ہے سب ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں یہ کیوں ہوا یہ سی نے ہوا کہ مسلم لیڈرز لیڈرز دیکھیں ہوتے ہیں اپینین میکرز جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ اپینین میکرز ہوتے ہیں رائے بنانے والے زین بنانے والے وہ اس فائمولے کو جو رسول اللہ نے اپلائی کیا تھا سیون سنچری میں جس کا ایک دیمشن دیا گیا ٹویٹی سنچری میں جیپان کے ذریعے سے اس فائمولے کو وہ اپلائی نہیں کر سکے وہ کیسے مسلمانوں میں ایک آدم اٹھنا چاہی تھا یا صاحب لیڈر اٹھتے اور بولتے کہ اگر ٹویٹی سنچری میں کولین پاورز نے ہمارے آٹمان ایمپائر اور مغل ایمپائر کو توڑا ہے تو اس سے پہلے سیون سنچری میں ہم ان کے رومن ایمپائر اور بردھن ایمپائر کو توڑ چکے تھے تو مابلہ برابر ہو گیا اب غور کہ مسلم ہسٹری کو پڑھئے اب مسلم ہسٹری کو پڑھئے سیون سنچری میں مسلمان ابرے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کی نبوت شروع ہوتی ہے چھہ سو دس عصوی میں سکس ہنڈر ٹین ایڈی میں شروع ہوتی ہے آپ کی پیغمبری تو سیون سنچری میں مسلمان ابرے اس وقت دو بڑے بڑے امپائر تھے رومن امپائر اور بیزن تین امپائر ان کو ان توڑ دیا وہ ایک امپائر تھا اس کی ایسٹرن ونگ کو کہتے تے بیزن تین امپائر وویسٹر ونگ کو کہتے رومن امپائر سیون سنچری میں ان کے امپائر کو توڑا تھا انہوں نے مسلمان کے امپائر کو ٹوئنٹی سنچری میں توڑ دیا تو برابر ہوگیا معاملہ پھر کیوں لڑتے ہو دیکھیں اگر یہ سوچ مسلمان آئی ہوتی مسلم لیڈروں نے یہ سوچ دی ہوتی اور فیوٹائل لائی میں مسلمان کو نہ چھوک دیتے مسلم لیڈروں نے بلکل ہی فیوٹائل لڑائی میں کوئی ریزلٹ نہیں تھا اس پہ چھوک دیا اور کاؤنٹلیس لس ہوا کاؤنٹلیس لس تو اس کے بجائے اگر ایسا کرتے وہ تو مسلمانوں کے بائین کو وہ پیشیفائی کرتے جو غم تھا مغال امپائر کو ٹوٹنے کا اس کو پیشیفائی کرتے مسلمانوں کو نامرائز کرتے پھر کیا ہوتا only normal mind can replant on more effective basis کی جب نربل آدم ہوتا ہے تو اس کو ریالیٹیز دکھائی پڑتی ہیں زیادہ effective طریقے سے وہ plan کر پاتا ہے زیادہ باتیں اس کی سمجھ میں آتی ہیں تو اس کا یہی فائدہ ہے قرآن نے جو دیا ہے principal equalization کا جو بنیرز کیا اس کا فائدہ یہی ہے کہ بدل second آپ نربل ہوتے ہیں جیسے آپ سوچیں جیسے مسلمان نے سوچا ہوتا کہ ٹوینٹس سنچری میں انہوں نے ہمارے ایمپائی کو توڑا ہے تو اس سے پرے سیونس سنچری میں ان کے ایمپائیر توڑ چکے تھے تو محولت برابر ہو گیا اب کیا تو کیا ہوتا انسٹینٹلی وہ نارمل ہویاتے اور جب ہویاتے وہ ایفکٹیو پلان نہیں کرتے اور پھر وہ ہوتا جو جیپان نہیں کیا دیکھیں جیپان کوئی سوہم میں آیا کہ ان کی سپریمیسی کا راز کیا ہے ایمیریکنز کی ایمیریکنز کی کیونکہ وہ آگے بڑھے گئے یعنی فارٹی فائب میں جبکہ ایمیریکنز گرائے گا تھے جیپان پر اس وقت وہ نیوکولی سائنس میں نل تھا نیوکولی سائنس میں جیپان کے کوئی جگہ نہیں تھی نائنٹین فارٹی فائب میں آپ پڑھئے کہ جیپان جو ہے وہاں پر نیوکولی بڑھ چکا ہے نیوکولی سائنس میں کہ وہ ناسا کو مدد کر رہا ہے ناسا جو امریکہ کا بہتی پریسیز ادارہ ہے اس کو مدد کر رہا ہے یہ اتنا بڑھ چکا ہے کیوں بڑھ پایا وہ کیونکہ اس کو بھڑھا دیا پاسٹ کو نامرائز کر دیا لوگوں کے مائنڈ کو نیگٹیوٹی کہ جگہ پاسٹیوٹی لائے وہ تو جب وہ پاسٹیو مائنڈ سے سوچنے لگے تو وہ سمجھ میں آئے کہ بھئی بغیر سائنٹیفی گئی کشکے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا خالی باردھار تو کچھ ہونے والا ہے نہیں خالی باردھار تو کچھ نہیں ہونے والا ہے سائنٹیفی کشکیشن ضروری ہے مارڈر ورل میں اسٹینٹ کرنے کے لئے اس کو سمجھ پائے مسلمان بھی سمجھ لیتے اس کو کہ مارڈر ورل کیا چیز ہے مارڈر ورل کے رکوائیمنٹس کیا ہیں مارڈر ورل میں کیا چینج آیا ہے مارڈر ورل میں اسٹینٹ کرنے کے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اگر وہ پاسٹر ہو گئے ہوتے اگر وہ ناربل ہو چکے ہوتے تو اس کے سمجھ آجاتا تو فائٹنگ اور وار اور سوشائر بامنگ کو چھوڑ کر کے وہ یہ سب کام کرتے تو ایک تو کام تھا ایجوکیشن سارٹیفیک ایجوکیشن اور دوسرا جو کام تھا جو اسپیشلی مسلمانوں کے لئے تھا وہ تھا دعویٰ کیونکہ یہ جو ایج ہے یہ ایج آف کام مونکیشن اور ایج آف ریلیجس فریڈم دو بہت بڑے چیز آئیں یہ زمانے میں دعویٰ کے پوائنٹ آف کوئی سے کام مونکیشن اور فریڈم دونوں اس سے پہلے موجود نہیں تھی دونوں سے پہلے موجود نہیں تھی اب جانت سلمان کے دوانے میں کام مونکیشن ہوتا تھا کہ چریہ اڑا اڑا جاتی تھی ہوتھ اور کموتر آپ کے لیٹر کو لے کر جاتے دوسرا پہنچ جاتے تھی اکبر کے دمانے میں جو مغل سنسا اکبر تھا اس کے دمانے میں کام مونکیشن کیا تھا گھوڑے پر بیٹھ کر دورتا تھا گھوڑے پر اور آپ سمجھ سکتے کتنا ٹائم لگتا ہوگا اب تو آپ ٹویل فول لیجئے آپ کنٹیٹ کر لیجئے یہاں سے امریکہ کا یہاں سے برٹن کہیں بھی کر لیجئے تو آج کا زمانہ جو ہے زمانہ ہے ایج اف ایج 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 نوٹریز کھل گئی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی دنیا میں پائی نہیں جاتی تھی موجود نہیں تھا ان کا کوئی تو مسلمانوں دو فرنٹ کھلتے دو فرنٹ ایک فرنٹ ایج 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 ہمارے لیڈر جو 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 نے مسلمانوں کو صرف ہیٹ سکھائے ہیٹ اور والے سوسائی بابنگ سکھائی ایسے سے عرب میں علماء پیدا ہوئے ہیں آج کل وہ کہتے ہیں سوسائی بابنگ جو استشاد ہے to seek شہادہ شہادت کو چاہنا شہادت کو مانگنا یہ کوئی فتوہ ہے یہ فتوہ ہے کتنا ایفسرڈ ہے فتوہ تمہیں اس پہ لکھا تھا اپنی میکدین میں کہ اسلام میں اسلام میں شہید ہونا ہے شہید کروانا نہیں ہے اب گچ جائے کسی اس میں کہ مجھے مارو مجھے مار کر شہید کرو یہ اسلام میں نہیں ہے اسلام میں شہید ہو جانا ہے اسلام میں شہید کروانا نہیں ہے تو کیسے لوگ ہیں ایسے لوگ عرب میں اور انڈیا کے لوگ بھی اسے کو چپ اس کے ساتھ کی بولا نہیں تو بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں دیکھیں جب آپ نہ بولیں تو اپنے انڈورس کیا قیاد رکھئے اگر آپ ایک غلط بات پر چپ رہ جائیں تو آپ نے انڈورس کیا تو یہاں کہ انڈورس کر رہے ہیں اس کو کہ استشاد ہے یہ کہو چلا کر کہو کہ یہ خودکسی ہے یہ حرام ہے لیکن کوئی بول نہیں رہا ہے ابھی بھی کوئی آدمی نہیں بول رہا تو میں اول دن سے اس کے خلاف ہو تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ چاہے آپ ایک فیملی لائف ہو فیملی میں دیکھئے اگر آپ اس میں ٹکرا ہو جائے غصہ غصہ اور نفرت تو فیملی کے اندر بھی پاسٹیو پلاننگ نہیں ہو سکتی ہے کانسٹیو پلاننگ نہیں ہو اور اسی ڈیشنل لائف میں بھی یہ بات ہے تو اگر مسلمان لیڈرز مسلم رانوما یہ کر پاتے کہ اس فارولے کو اپناتے جو کہ رسول دان نے اپنا ہے تھا اور جس کا ایک دیمیشن دیا گیا جیپان میں وہ یہ کہہ سکتے کہ اس پر غم کنی کیا بات ہے یہ تو ہم نے ان کے ایمپائر کو توڑا تھا انہوں نے ہمارے ایمپائر کو توڑ دیا معاملہ برابر ہو گیا اس طرح سے وہ مسلمانوں کے مائن کو فیسفائی کرتے ناربل بنا دیتے پازیٹیو بنا دیتے تب جا کر یہ پازیبول تھا کہ مسلمان سوچیں زیادہ کانسٹیٹیو لائن پر اور پھر افکٹیو پلیننگ کریں تو کچھ ہوا نہیں اب جو ہر وقت مسلمان جو میکزین ہے مسلمانوں کے پیپرز ہے مسلمانوں کے سٹیجز ہر جگہ کہا آتا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ظلم نہیں ہے اس وقت ساری دنیا میں ساری دنیا ساری دنیا مسلمان ایک ہی بولی بول رہے ہیں کہ ہمارے خلاف کانسپریسی ہو رہی ہے ہمارے اوپر ظلم کیا جار آئے یہ کیا ہے کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ یہ سب جو ہے مسلم سار پیئنگ دا پرائیس اگر مسلمانوں کے لیڈر کامپیٹنٹ ہوتے اور وہ کرتے جس کو میں ارز کیا کہ پرسپل اوپ اکولیزیل کے تحت ان کو پیسیفائی کر دیتے تو ایک مسلمان ہیرو بن جاتا اور آج ہمیں ایک نئے دنیا میں جیتے ایک نئے انقلاب میں جیتے ایک نئے حالات میں جیتے ایڈیوکیشن بھی دھوم سے ہوتی انڈسٹری بھی دھوم سے ہوتی جانلیز بھی دھوم سے ہوتی اور ساتھ داورک بھی دھوم سے ہوتا نہ ٹکرا ہوتا نہ رائی ہوتی نہ بلیٹسر ہوتا کچھ بینے ہوتا تو یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی سیمپل معاملہ نہیں جو مسلمان جو وائلنٹ ہو گئے ہیں ہیٹ کرنے لگے ہیں جس سے بولیے کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ دیکھ رہے ہیں بہت ساتھ ستھ لگیں کہ چاہ شہوانی والے ہو چاہ کوٹ پتر والے ہو شروع میں اچھی باتیں کریں کہ اس پاس جو سکروٹری کی جائے تو اندر سے نکلے کیا ہیٹ نکلے ہیٹ اندر ہیٹ نکلے اب ہمار پاس ایک صاحب آئے جو بزنس کرتے ہیں بظاہر اچھے کھاتے پیتے ہیں بیٹے بیٹے کیا کرتے ہیں بھئی ہمارے خلاف تو سبی لوگ ہیں ہمارے دشمن تو سبی ہیں اور پھر انہیں نام بھی لینے شروع کر دیا ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں مسلمان ہندو بھی ہیں یہودی بھی ہیں عیسائی بھی ہیں اور امریکہ بھی ہے برطانیہ بھی یہ سوشل ہوں سارے مسلمان سارے مسلمان سارے مسلمان جی رہے ہیں ہیٹ میں آپ دیکھیں امریکہ میں جو کہ مانا جاتا ہے وہاں مسلمان رہتے ہیں سیون بلین سیون میلین ایم سیون میلین مسلمان تقریبا وہاں پر مسلمان نے کیا کیا ہے ایک بنایا ہے واش میڈیا واش کیا ہے میڈیا واش یہ ہے کہ وہ روزانہ میڈیا میں دیکھتے کہ مسلمان خلاف کیا بات آگئی یعنی پند میڈیا اور الیکٹرانٹک دونوں میں میڈیا واش جو ہے آئین ٹی مسلم کون سی آئیٹم آیا ہے میڈیا میں اس کو فور وہ لکھتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں مسلمانوں کو دیکھو تمہارے خلاف یہ آیا تمہارے خلاف وہ آیا تو میڈیا واش یہ یہ کوئی میڈیا واش ہے یہ کوئی کام ہے ایسی میں بیٹن میں گیا وہاں پر لندن میں ایک صاحب اتنا صاحب مجھے دکھایا دیکھے انہوں اکٹھا کر رکھاتا ہے افراں پیپر بھی چھپا چھپا کہ دیکھئے یہ سب ہے ہمارے خلاف چھپتا ہے ہم لکھتے ہیں پیپروں کو بیٹس پیپرز میں وہ چھپتے نہیں ہمارے لیٹر نہیں چھپتے تو یہ اس طرح کا میڈیا واش ہر جگہ بنا گیا ہے ہماری انڈیام بھی یہ ہو رہا ہے تو چونکہ مسلمانوں کے نیکٹیو مائن کو پاسٹیو نہیں بنا گیا تھا آج تک وہی سوچ چلی جا رہی تو یہ بہت بڑا ایک قرآن میں ایک پرنسپل دیا گیا تھا کہ ہسٹری جو ہے وہ ہر قسم کی باتوں سے بھری ہوئی ہے اچھی باتیں اور بری باتیں بھی تو ہم کو سارٹ آؤٹ کرنا پڑے گا اور ہمیشہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کبھی آپ انہیں آپ کبھی ان کی خلاف کچھ کرتے ہیں کبھی وہ آپ کی خلاف کر پاتے ہیں یہ چلتا رہتا ہے تو بار بار پرنسپل آپ ایک 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 کو اپلائی کر کے آپ کو اپنے کو پیسفائی کرنا پڑتا ہے بار 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 اگر آپ پاس نہ کریں تو کون سفر کرے گا آپ خود سفر کریں گے اب جو ہمارا مشن ہے سچ پوچھئے تو ایک اعتبار سے یہ ہمارا مشن ہے مسلم کے اعتبار سے ایک تو ہمارے مشن کا انیورسل آسپیکٹ ہے ہم دعا ورک کہتے ہیں اس کو لوگوں کو سچائی کا پیغام دینا لوگ کو بتانا سچائی کیا ہے دیوائن ٹروت کیا ہے اور مشن وں کے نسبت سے ہمارا مشن یہ ہے کہ ہم مشن کو پیسفائی کریں پیسفائی کریں مشن مشن اندر یہ ذہن بنائیں کہ تم جس جس چیز کو لے کر شکایت پڑے ہوئی ہو تم دوسروں کس آپ کر چک ہو اس سے پہلے انہوں میں تمہارا پرائیٹ کو تو تم بھی ان کے پرائیٹ کو تو چکے ہو ان پلٹکل پرائیٹ ان مشن مصوریوں کے شکارت ہے کہ دوسروں نے ہمارے پلٹکل پرائیٹ کو تو تم بھی ان کے پلٹکل پرائیٹ کو تو چکے کو اس ہم چاہتے ہیں کہ مسئولوں میں یہ جو پرینسپل کو میں کہتا ہوں اس کو لائیں جس کے دو فائدے ہوں گے ایک تو مسئول جو ہے سل کانسٹرکشن کے کام میں ایکٹیو ہو جائیں گے زیادہ ایڈیوکیشن میں انڈسٹری میں جانلیزم میں ہر چیز میں اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دعوی ورک کریں گے کیونکہ ابھی جو ہے جب آپ دوسروں کے انیمی سمجھیں تو آپ دعوی ورک کا کریں گے پھر بھائی میں جائے جہنم میں جائے لوگ ہمیں ہمیں کیا کرنا ہے اگر دنیا کو آپ سمجھ رہے ہو انیمی تو آپ کے دل میں ان کے لئے کمپیشن نہیں آئے گا خیر خائی نہیں آئے گی تو پھر دعوی ورک بھی نہیں کریں گے آپ جب تک آپ اپنے مائن کو پیسیفائی نہیں کریں آپ کبھی بھی دعوی ورک نہیں کر سکتے تو یہ دبل فائدہ ہوگا اس کا کہ ایک طرف تو وہ مورن ٹرم اور دوسرے طرف کیا ہوگا کہ دوسرے کے لئے ان کے اندر خرخائی آئے گی سپیتی آئے گی اور پھر وہ دعوی ورک کریں گے جب فائدہ اس کے ہوگی اس لئے یہ کام سارے کاموں سے ضروری ہے سارے کاموں سے ضروری ہے یہاں پہ ایک بات اور ارز کروں کہ آج کل بہت کتابیں چھپ رہی ہیں بہت کتاب لیکن سارے کتابوں میں یہی ویکنیس موجود رہتی ہے جیسے ایک کتاب شفی ہے اس کا نام ہے اسلام دا بوسٹ میس انڈسٹوڈ ریلیجن اسلام دا موسٹ میس انڈسٹوڈ ریلیجن یہ ٹائٹیلی الکل غلط ہے صحیح چاہیے کہ اسلام مس ریپریزنٹوڈ ریلیجن یعنی ایسا رہے ہیں کہ لوگ غلط فہمی پڑ گئے انسانگ بارے میں مسلمانوں نے غلط نمائندی کر کے انہیں غلط فہمی ڈال دیا تو بلیم گوش ٹو اسلام غلط بنی کر دیا بلیم گوش ٹو مسلم ایسی دیکھیں ایک کتاب شبیح عرب سے اس کا نام ہے کہ مسلمان پیسے کیوں گئے دوسرے آئے کیوں گئے یہ بھی ٹائٹل اللہ تھے بلکل یہ ہونا چاہیے ٹائٹل سارے کوشوں کے باوجود ایسا کیوں ہوا تو کوش نہیں غلط تھی خام خاص نہیں ہو گیا یعنی مسلمان جہاد کرتے رہے لائے بڑھائی لائے بڑھائی کا نام جہاد نہیں ہے لائے بڑھائی کا نام جہاد نہیں ہے جو کرنا تھا وہ تو کیے نہیں ایڈوکیشن انڈسٹری جنرلزم دعویر یہ تو کیا ہی نہیں تو تو پیشے ہو جائیں گے تو اس زمانے میں آپ اکثر پڑھیں گے کہ مسلمانوں میں آئے گا مسلمانوں میں قیادت کا فقدان یعنی قیادت نہیں ہے مسلمانوں میں اکثر میں پڑھتا ہوں کہ مسلمانوں میں قیادت کا فقدان یعنی lack of leadership یہ بھی غرض ہوتا ہے بالکل بھئے ایسے بر بر لیڈر پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے لئے آپ نے ڈیسر ہی سارے الفاظ بول ڈالے مفقر آدم قائد آدم اور نمائے آدم پتہ نہیں کیا کہ آدم تو لیڈر تو اتنے سارے ہیں لیڈروں کی تو بھرمار ہے صحیح لیڈرشپ نہیں ملی مسلمانوں کو صحیح لیڈ نہیں ملی مسلمانوں کو اس کی کمی ہے تو سب سے ہی لیڈر ہی نہیں پیدا ہوا ہزی چیزیں نہیں ہزی چیزیں کہ صحیح لیڈ نہیں دے گئے ان کو لیڈر تو ہزاروں پیدا ہوئے تو بہر ہم سب کو جاننا چاہیے کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ کو ڈسکور کرنا جو ہے سمجھے کہ آدھی کامیابی ہے اگر آپ کو کوئی کام کرنا ہے تو آدھی کامیابی ہو گئے اس وقت جبکہ آپ نے صحیح سٹارٹنگ پوائنٹ کو جان لیا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اگر صحیح سٹارٹنگ پوائنٹ سے آپ چلے تو آپ ڈسٹینشن پہنچیں گے اور اگر آپ دو ہر جیسے سٹارٹ کر لیا تو آپ کہیں نہیں پہنچیں گے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے وہ کیا ہے اس کو میں نے واضح کرنے کوشش کی وہ ہے مسوانوں کو پاسٹی بنانا مسوانوں کے نیگٹیوٹی کو ختم کرنا نیگٹیوٹی کو مسوانوں کے اس قابل بنانا کہ وہ دوبارہ ری پلاننگ کریں ری پلاننگ کریں ری آسس کریں ریوائز کریں یہ ہی سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہ سٹارٹنگ پوائنٹ دوسروں کو بلے بدنا نہیں ہے بلکہ خود اپنے آپ کو ریوائز کرنا ہے تو میں آپ سے اپنے سب ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ اس بات کو جانئے اور اس کام میں برپور طور پر اپنی انرجی کو لگا دیجئے اقول قولی حاضر و استغفر اللہ لیولکم اجمائی